بانگلہ دیس میں ہندووں پر اتیچار کے خلاف کن نوچ میں ہندو سنگٹھنوں دوارہ آکرو شرائلے نکالے گئی یاترہ میں گیارہ سنتوں کے ساتھ پورو بھاشپا سانسد سبرت پاٹھک نے یاترہ کی اگوائی کی یاترہ میں شامل لوگوں نے بھارت ماتا اور جائے شریران کے نارے لگا کر اتیچار کے خلاف آواز اٹھائے بتاتی چلے کہ بانگلہ دیس میں ہو رہے ہندو کمیونٹی پر اتیچار کو لے کر کن نوچ میں بھی وشال دھرنا پردرشن ہوا ایک گیارہ سنتوں کی اگوائی میں پورو بھاشپا سانسد سبرت پاٹھک کے نترتوں میں ساری ویر کے ماں کالی درگا مندر سے ایک وشال یاترہ نکالی گئی جس میں سیکڑوں ہندو سنگٹھن اور بھاشپا سے جڑے کارکرتہ شامل ہوئے جنہوں نے یاترہ میں بھارت ماتا کی جائے اور جائے شریران کے نارے لگا کر ہندو پر ہو رہے اتیچار کو لے کر آکروش ویکت کیا یہ یاترہ باد میں کالیکٹوریٹ پریسر پہنچی جہاں بھاشپا سانسد سبرت پاٹھک کے نترتوں میں ہندو کارکرتاؤں نے ایک گیاپن دیتے ہوئے بھارت سرکار سے ات سنبند میں بڑی پہل کرنے کی اپیل کی اور ہندو کی رکشہ کے لیے سنکلپ لیا سٹریٹ بلز کے لیے کرنوں سے پنکش کمار شریباستو کی ریپورٹ اس میں ہندو کے اوپر ہو رہے اتیچار کے ویرود میں آج ہندو سنگٹنوں کا یہاں کے اوپر دھرنا پردرسن کا آئیوزن کیا گیا تھا کیا سندیس ہے اس پردرسن کے مادنم نہیں اس پردرسن کے مادنم سے یہ سندیس ہے کہ وہاں کے بانگلہ دیسیوں کے اوپر ہنسا بند ہو وہاں ہندو کے اوپر ہنسا بند ہو وہاں کی بھارت سرکار کا ہستک شیپ کرے ساتھ میں یوین اس میں ہستک شیپ کرے اور وہاں کے اوپر جل سے جل ہمارے ہندو بھائیوں کو رہت دی جائے سنبھل میں سنبھل میں دیکھو جس پرکار سے ہنسا ہوتی ہے وہ بھی کوٹ کے آدیس کے بعد سروے ہوتا ہے سروے کے بعد میں جب دوبارہ سروے ہونے جاتا ہے تو اکھٹی بھیل آتی ہے یہ پچاس ہزار کی بھیل ایک دم سے اکھٹا ہو کے آ جانا 28 سے ادھیک ٹرالی میں وہاں کے اوپر ایٹیں ملنا اور پولیس سے بھی جھگڑا کر دینا تو کل ملا کر جب پولیس سے جھگڑا کرنے کی جس کی حیثیت ہو جائے یا جو پولیس کے اوپر جھگڑا کرنے لگے اس کے اندر در سماپت ہو جائے تو سمجھ سکتے ہو سماج کی اسطحیت کیا ہے وہ کیس اور جا رہا ہے الگ کیا گیا وہ ابھی ہندوستان کا حصہ ہو سکتے تھے یا دی ان کو گمراہ نہ کیا گیا ہوتا لیکن اس سمجھ کے اوپر جب بھارت کی آجادی ہوئی تو بھارت کی آجادی کے سمجھ پر جس پرکار سے ان کو گمراہ کر دیا گیا اور جھوٹا بھائیچارہ دکھایا گیا مندو مسلم بھائیچارے کی بات کہی گئی میم بھیم کی بات کہی گئی اور ایک بڑی سنخیہ میں ہمارے دلیت و آدیباسی بھائی بہن وہاں کے اوپر اپنے ان نیتاؤں کے جو نیتا کہیں نہ کہیں یا مسلم نیتاؤں کے بہکابے میں آگئے اور وہاں ان کے بہکابے میں آگئے اور اس تمہیں پر جوگیندران آتھ منڈل کے کارن سے ان کے آٹھ لاکھ سے بھی ادھک انویائی یا جو بانگلہ دیسی جو آج جو بانگلہ دیس میں جو ہندو ہے یا ان کے کارن سے ہی وہاں کے اوپر رک گئے تھے نہ تو وہاں بھی آج بھارت کا حصہ ہوتے اور ان کو اس پرکار کے اتیعاچار سہنے نہ ہوتے اس لئے مطروں وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ بھارت کی سرکار کی اس کے اوپر نجر ہے اور جس پرکار سے یہ پورا دیس کا ہندو سماج اندولیت ہو چکا ہے یا کنیو جی نہیں آج گاؤں گاؤں کا بیٹھا ہوا ہندو سماج کا ایک ایک ویکٹی وہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ بانگلہ دیس میں جو ہو رہا ہے یہ ہمارا آنے والا کل ہے ہمارے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے یادی ہم ابھی نہ چیتے یادی ہم نے ابھی اپنے آنکھیں نہ کھولیں تو نشت روپ سے ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا اس کو روکا نہیں جا سکتا کیونکہ بھارت کی تو راجنیتی اس پرکار کی ہو گئی ہے آپ سب نے دیکھا ہوگا ہمارے دیس میں کیا ہو رہا ہے یا بانگلہ دیس میں تو ہو ہی رہا ہے تو ہو رہا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہمارے ہندوستان کے بھیتر کیا ہو رہا ہے اور ہندوستان میں بھی اتر پردیس کے بھیتر کیا ہو رہا ہے ارے کوئی سوچ سکتا ہے جس اتر پردیس میں یوگی آدی تناچ جیسا مکھے منتری ہو اس اتر پردیس میں بھی جہادی بہرائیت میں اتر آئیں گے اس اتر پردیس کے بھی جہادی چھنبھل میں اتر کر اور یہاں کے پولیس سے ٹکرا جائیں گے آپ سوچو اس دیس کے بھیتر بھی کس پرکار کی ستھتیاں اتپن ہو چکی ہے اور اتپن ہو رہی ہیں اور یہ ستھتیاں یہاں کیوں اتپن ہو رہی ہیں اس کا کارن کون ہے میں صدیب ایک بات کو کہتا ہوں کہ بھارت کا بیواجان یہ دی ہوا تھا تو بھارت کے بیواجان کا کارن کوئی اسلام نہیں تھا بھارت کے بیواجان کا کارن کوئی مسلمان نہیں تھا بھارت کے بیواجان کا دوسی کوئی محمد علی جنہ نہیں تھا بھارت کے بیواجان کا دوسی کوئی دوسی تھا تو بھارت کے بیواجان کا دوسی یا ہندو سماس تھا یا ہندو سماس تھا کیونکہ ہم جاتیوں میں بٹ گئے ہم جاتیوں میں بٹ گئے ہمیں دی بٹے نہ ہوتے اس میں پر انگریجوں کی سرکار تھی انگریجوں کی سرکار نے اس دیس میں جاتی جنگڑنا کرا دی جاتی جنگڑنا کے کاران سے تمام جاتی اچھترپ نیتا کھڑے ہو گئے اور جاتی نیتا کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کو گالی دینے لگے ایک دوسرے کی جاتی کو نیچہ دکھانے لگے اس کا پرینام آیا کہ ہمارے آپس کے دلوں میں اتنی گہرائی ہو گئی اتنی گہرائی ہو گ اور آج بھارت کے بیبھاجن کا ہی اپنینام ہے جو کچھ بھی بھانگلہ دیش میں ہو رہا ہے جو کچھ بھی پاکستان کے بھیتر ہو رہا ہے اس لئے مطلعہ بات تو کہا گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ہریانہ میں چناؤں ہوا اور ہریانہ کے چناؤں میں کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی بھارتی جنتہ پارٹی وہاں کے اوپر بڑے پرچند بہومت کے ساتھ میں جیتی مہاراشتر میں تو کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی پرنام آئے گا لیکن مہاراشتر میں آپ سب نے دیکھا کہ کس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑی بیجے ملی اس بیجے کے پیچھے کارن کیا ہے اس بیجے کے پیچھے کے بل دو ہی نعرے ہیں ایک نعرہ بٹو گے تو کٹو گے اور دوسرا نعرہ ایک رہو گے تو سیف رہو گے یا مطلعہ یا بٹو گے کٹو گے یہ نعرہ نہیں ہے یا بٹو گے کٹو گے سچائی ہے ایک ہزار سال کی پچھلے ایک ہزار سال کی سچائی ہے ہم راجیوں میں بٹے تھے یا جہادیوں کو موقع مل گیا یا ہندوستان میں گھس گئے نہ تو سوچو یا آئے تھے یا بابر دس ہزار کی سینہ لے کر آیا یا اسٹ انڈیا کمپنی یا دس ہزار کی سینہ لے کر آئی یا دس ہزار کی سینہ لے کر ہندوستان کے اوپر لمبے سمیں تک ساسن کیا تو کارن کیا تھا کارن یہی تھا کہ ہم راجیوں میں بٹے ہوئے تھے ایک راجی کے اوپر حملہ ہوا دوسرے نے کہا ٹھیک ہے اس کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے بڑا بدماز ہے دوسری بار تمہارے اوپر حملہ ہوا تیسری بار تیسرے کے اوپر حملہ ہوا ایک ایک کر کے وہ حملہ کرتے چلے گئے اور جس کے اوپر حملہ کرتے تھے وہاں کی راجیوں کی سینہ لے کر اپنی سینہ کو مجبوط کرتے گئے اور پورے ہندوستان پر صدیوں تک ساسن کیا ہماری سنسکتی کو نشٹ کر دیا ہماری سچھا کو نشٹ کر دیا اور تو اور ہماری بہن بیٹیوں کو اٹھا کر اور ان کے ساتھ میں جبردستی ان کا نگاہ کرا کر اور اپنے مسلمان بچے اس دیس کے بھیتر پیدا ہوئے یا اس دیس کے بھیتر ہوا ہے اور اس لئے آپ سب نے دیکھا ہوگا آج جو کچھ بھی آج کی جو راجنیٹک پریویس میں جو کچھ بھی صاف دکھائی پڑھا ہے یا ہمارا بھوت برطمان اور ہمارا بھوست سے تینوں ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے ہیں ہمارا بھوت کیا ہے ہمارا بھوت ہمارا سمبل ہے ہمارا بھوت ہماری ایوڈیا ہے ہمارا بھوت ہمارا کاسی ہے ہمارا بھوت ہمارا برندہ من مطورہ ہے آخر کیا کارار تھا کہ ہمارے بھگوان جہاں آراد جہاں ہم پوجہ کرتے تھے صدیوں سے ان کو ہی دھوست کر کر مسجد بنائی گئی آپ نے سنا کبھی انگریج بھی تو آئے انگریجوں نے کوئی مندر دھوست کر کے کوئی چرچ بنا دیا ہو آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا لیکن ہمارے جو پرتشت مندر تھے مٹھ تھے ان کو توڑ کر ان کے اوپر مسجد بنانے کا کاران کیا تھا کاران یا تھا کہ تمہارا اسٹیت کو ہی سماپت کر دینا چاہیتے تھے وہ تو دھنی ہو اس دیش کے سادو سنت وہ تو دھنی ہو اس دیش کی مہلا سکتی جنہوں نے ہماری سنسکت کو اب تک جیویت رکھا نہ تو ہم تو کب کے سماپت ہو گئے ہوتے اور اس کے بعد بھی مطروں اس کے بعد اس دیش میں کسی کو دھنیواز دینا چاہیے تو راشتی سویم سبق سنگھ کو دینا چاہیے راشتی سویم سبق سنگھ کو دینا چاہیے جنہوں نے اس دیش کو جات پاس میں بٹے اس دیش کو جاتیوں کی کھائی کو پاٹتے ہوئے اور جس پرکار سے لوگوں کو ایک جھوٹ کرنے کا کام کیا ہے اس لئے میں اس بات کو جمعہ داری کے ساتھ میں کہنا ہوں کہ مطروں آج جب میں بات کرتا ہوں کہ ہمارے بھوت تو میں نے جیسا کہہ بتایا ہے یا سنبھل یا مطورہ یا برندہ بن پنگلہ دیش میں دکھائی پڑ رہا ہے اور یہی ہمارے بھوش میں بدل جائے گا اس لئے آپ سب سے میں یہ بات کو کہنے آیا ہوں مطروں میں یہ نہیں کہتا میں یہ نہیں کہتا اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے سینہ طاقت سے اس کو روکا نہیں جا سکتا یا لڑائی ہے یا دھیر تنٹر کی لڑائی ہے لوگ تنٹر کی لڑائی ہے اور لوگ تنٹر میں لوگ تنٹر میں تو ہمارے ساسٹروں میں بھی لکھا ہے سنگے سکتی کلیوگے راشتی سوہنسل وقت سنگ ہو چاہے بھارتی جنتہ پارٹی ہو ہم جتنی طاقت سے لوگوں کو جوڑنے میں جھٹے ہوئے ہیں اس سے ایک کہیں گناہ طاقت سے لوگ ہمیں توڑنے میں جھٹے ہوئے ہیں کیونکہ لڑائی تو چھڑ چکی ہے مطروں کہ لڑائی چھڑ چکی ہے اس لئے آپ سب سے کہنا ہے کہ اس لڑائی کو جیتنا ہے تو اس لڑائی میں کوئی ہمیں پرمانو گنگ نہیں چلانا ہے